پرکشش خوبصورت نظرانے کی دوڑ میں پاکستان میں کاسمیٹک سرجریز کا رجحان تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے صاحبی حیثیت لوگ دھڑا دھڑ کاسمیٹک سرجریز کرا رہے ہیں متوسط تبکہ والد ناتجربہ کا ڈاکٹروں اور سستے بیوٹی پاولرز کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں جبکہ غریب ان سرجریز کے ذریعے خوبصورت ہونے کے خواب سجا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کو خوبصورت کیوں لگنا ہے ہمارے ایڈ گیڈ ایسے کیا عوامل ہیں جو جازیب نظر دکھنے کے لیے لوگوں کو ڈاکٹروں کی چھوڑیوں تلے دھکل رہے ہیں اور لوگ اپنی زندگی اور صحت کی پرواہ کیے بغیر اس دور میں شامل ہیں یا شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہی سوالات جب ڈاکٹر فرزانہ باری سے پوچھے گئے جو کہ ایک سوشیالوجسٹ ہیں اور معاشر میں بدلتے روائیوں پر گہری نظر رکھتی ہیں تو انہوں نے ڈی 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 کو بتایا کہ خوبصورت نظر آنے کی چاہت سب میں ہوتی ہے مگر خوبصورت بننے کے لیے کاسمیٹک سیجریز کرانے میں خواتین کی شارہ مردو کی رسبت کہیں زیادہ دکھائی دیتی ہے ڈاکٹر فرزانہ باری کا کہنا تھا کہ ظاہری مصنوعی خوبصورتی کا عمل بڑھتا جا رہا ہے جو کہ ایک تشویش ناک بات ہے معاشرے کی سوچ میں تبدیلی لائے بغیر اس وبا سے جان نہیں چھوڑائی جا سکتی انسانی روائیوں کو بدلنے میں میڈیا کا کردار ہمیشہ سریفہریس رہا ہے کیونکہ میڈیا مختلف تیکنیس کے ذریعے سارفین کی کسی بھی چیز سے متعلق سوچ کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے حسام آباد ہیلتھ ریگولیٹری آتھارٹی کے سی ای او ڈاکٹر قائد سعیت نے ڈی 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 کو بتایا کہ موجودہ آئے ایچ آر آر قانون دو آزار اٹھارہ کے بطابق ایک ڈاکٹر اس طرح کی سریجریز کر سکتا ہے مگر اس کو مخصوص مہارت کے کورشز کرنا ہوں گے جس کے لیے پی ایم ڈی سی کچھ ادارے بنا رہا ہے حسام آباد میں ایک ڈرموٹالوجسٹ جو ایف سکس میں اپنا کلینک چلاتی ہیں انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پر بتایا کہ اب ان کے پاس کاسمیٹک ٹویٹمنٹ کے بہت سے مریض آتے ہیں وہ اکثر کسی شوبیس ستارے کی تصویر اپنے ساتھ لاتے ہیں اور اس جیسا دکھائی دینا چاہتے ہیں شوبیس کے ستارے ہمارے معاشرے کے رول مارڈلز ہوتے ہیں اور لوگ ان جیسا بننا یا دکھنا چاہتے ہیں اس لیے ان جیسے کپڑے زیورات یا بال بناتے ہیں ہمارے معاشرے کی طرح یہ پردہ سکرین پر جلوے بکھیرتے ستارے بھی آج کل انہیں کاسمیٹک سجریز کی دور میں مصروف عمل ہیں اور کئی اپنی جانوں اور قدرتی حسن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں چین کی مشہور ادکارہ اور گلوکارہ گاؤ لیو کو بھی ناک کی پلاسٹک سجری مہنگی پڑی چینی ادکارہ نے شوبیس سے ایک طویل عرصے پر غیر حاضری کے بعد سوشل میڈیا سارفین کو بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خوبصورت دکھنے کے لیے ناک کی سجریز کروائی تھی جو عمل تقریباً چار گھنٹے تک تھا اس کے بعد ان کی ناک بہت بگڑ گئی اسی طرح بھارتی ادکارہ پریانکہ چوپڑا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ناک کی سجری کرائی تھی لیکن ڈاکٹرز کی غلطی کی وجہ سے ان کی ناک کی ہڈی خراب ہو گئی اس کے بعد وہ جب بھی آئینہ دیکھتی تھی تو انہیں اپنا چہرہ کسی اجنبی کا چہرہ لگتا تھا بھارتی شوبیس کی ابرتی ادکارہ چتنا راج پلاسٹک سجری کے دوران ہلاک ہو گئی تھی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق 21 سالہ ادکارہ کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر شیٹی کے کاسمیٹک سینٹر کی لاپروائی کی وجہ سے چتنا راج کی موت ہوئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا